اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جیٹ آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان گزارش عوام سے کہ رکھ کر یہ ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا فراڈ جس سے اللہ ہی آپ کو بچائے تو آپ بچیں گے ورنہ اکل مند ذہین انسان بھی اس فراڈ میں پھز جائے گا یہ ہمارے بھائی ہیں ان کو اللہ نے ہی بچایا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ فراڈ کیا تھا آپ نے غور سے سننا ہے اور لوگوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ اس فراڈ سے پاکستان میں بچ سکیں مجھے تفصیلاً بتائیں جی کیا ہوا آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ میرے خالوں ہیں سعودیہ میں ہوتے ہیں تو ان کی نام کی آئی ڈی سے مجھے ایک ریکویسٹ آتی ہے اکثر وہ ہوتا ہے عمر کا تقاضی ہے ان کا کہ وہ اکثر اپنے پاسورٹ وغیرہ بھول جاتے ہیں تو جب بھی کوئی نیا موبائل لیتے ہیں کسی نئی ڈیوائس میں لاغن کرتے ہیں پہلے بھی ایک دفعہ آئی ڈی ایک ریکویسٹ آئی تھی اس وقت پھر آتی ہے مجھے ریکویسٹ آئی میں نے ایکسپٹ کر لی اگلے دن صبح صبح حال عوال ہوتا ہے ان کے ساتھ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں سی سات دن کے بعد آ رہا ہوں میں نے کہا چلیں کافی دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تو چلیں ملاقات ہوتی ہے مجھے کہتے ہیں عویس میں آپ کو ایک امانت بھیج رہا ہوں جب میں آؤں گا تو میں آپ سے لے لوں گا تو میں نے کہا چلیں بھیج دیں تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو کچھ پیسے سنڈ کر رہا ہوں تو جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا امی پاس ہوتی ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ ایسے انکل کہہ رہے ہیں میں پیسے بھیج رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ کلوزنگ کر کے آ رہے ہیں سعودیہ سے تو چلیں منگوال شاہد ائرپورٹ سے آنے ہیں میں ان کو پرابلم ہو رہی ہوں اچھا تو مجھے کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹ سنڈ کرو کیونکہ انکل کے پاس میرا ووٹسپ ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید ان سے وہ بھی نمبر مس ہو گیا ہو تو میں نمبر بھیجتا ہوں ووٹسپ پہ مجھے میسج آتا ہے ایک رسید آتی ہے یو بی ایل کا اور نیچے ویسٹرن جو تھا رہا یونین اس کا لوگو وغیرہ لگا وہ ہوتا ہے اور وہ رسید کتنے کی ہوتی ہے تیرہ آزار سات سو ریال اور پاکستانی بننے ہوتے ہیں نو لاکھ اٹھانوے آزار سات سو روپیا وہ رسید شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ میں رسید بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس کو گوگل پر چیک کرتا ہوں جا کے کہ کتنے ریال ہوں تو کتنے پیسے بندے ہیں تیرہ آزار سات سو کو جب میں ملٹیپلا کرتا ہوں تو ادھر بنتا ہے دس لاکھ انتالیس آزار چیسو روپیا وہ مجھے آ رہی ہے نو لاکھ اٹھانوے آزار سات سو مجھے لگا یو بیل نے تقریبا چالیس آزار ٹیکس کیوں گاٹ لیا یہ یہاں پہ میں دوسری دہ چونکا ہوں اچھا جب مجھے انکل نے وہ میسج کیا تو وہ تھا وہ سعودیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نمبر سے مجھے واتس اپ کر رہے ہیں وہ باقیسان کا نمبر ہے میں پھر چونکا ہوں ایک دفعہ میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں یہ کہاں تک چلتا ہے اچھا آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نہ میں تھوڑی دفعہ کمرے میں جا کے وائس نوٹ کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اب ٹائمنگ آپ دیکھتے جائیں تھوڑی دفعہ مجھے ایک کال آتی ہے پہلے ایک بڑا لمبا سا ڈیجٹ ہوتا ہے وہ کال آواز نہیں آتی دوبارہ کال ہوتی ہے وہ نمبر ہوتا ہے پلس وان نائن زیرو ایٹ کوڈ سے کال آتی ہے کہتے ہیں جی میں یو بیل کی برانچ کراچی سے بات کرو آپ کی ایسے سعودیہ سے کوئی اماؤنٹ آئی ہے وہ پانچ لاکھ سے جب ایکسیڈ کرتی ہے تو ہم ویریفیکیشن کے لیے کال کرتے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ کے کون ہے میں نے کہا میرے خالو ہیں تو انہوں نے بھیجی ہے اچھا کس پرپس کے لیے بھیجی ہے میں نے کہا فیملی میں چاہیے تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے نکلوا سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا اگلے پھر پانچ من بعد پھر میسیج آتا ہے مجھے ووٹسپ پہ انکل کا مجھے کہتے ہیں ویسے ایک مسئلہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا تھے میں نے نا ویزے کے پیسے دینے تھے کسی کے تین لاکھ تیس ہزار روپے تو جب میں نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں تو میل سے انہوں نے پتا چل گیا کہ میں نے پاکستان میں پیسے بھیجے ہیں اور میں پاکستان جانے کی تیاری میں ہوں تو اس نے سعودیہ میں میرے کفیل کو کال کی میرا پاسپورٹ اور ویزا ضبط کر لیا گیا ہے اور یہاں کے جو سی ایڈی اور پولیس ہیں بڑی سخت ہے تو آپ ایسا کریں میرے پیسوں سے اس بندے کو وہ اماؤنٹ پے کر دیں تو باقی پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں میں نے کہا چلیں آپ کے اپنے پیسے ہیں میں دے دیتا ہوں مجھے وہ نمبر دیتے ہیں میں کال کرتا ہوں اب وہ جو مجھے نمبر دیتے ہیں وہ ویٹس ایپ کہتے ہیں اور وہ نمبر سعودیہ کہتے ہیں اچھا میں کال کرتا ہوں وہ بندہ کو حاجی اجاز نام کہا کہتا ہے میں ملتان سے ہوں ٹراؤل ایجنٹ ہوں اور ایسے شبیر صاحب اب میں جہاں پہ جب اس بیچ چونکا ہوں میں نے کال کی اور میں نے اس کو اپنا نام نہیں بتایا اس کو میرا نام بتایا کہتا ہے ویس بھی مجھے پتا چل گیا وہ آپ کو انہوں نے مجھے شبیر صاحب نے بتا دیا تھا آپ مجھے پیسے ایک گھنٹے کے اندر ٹرانسفر کر دیں میں نے کہا پیسے تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں لیکن یو بیل سے مجھے کال آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد ویڈراؤ ہوں گے تو میں تو نہیں بھیج سکتا کہتے ہیں نہیں آپ شبیر صاحب کو کال کریں آپ چونکہ پاکستان میں آپ کو نہیں پتا سعودیہ کی پولیس کیسی ہے تو وہاں پہ تو ان کو جیل ہو جائے گی تو یہ اچھا میں نے کہا میں انہوں سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں میں پھر میسج کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں نیہ ویس آپ ایسا کرو کوئی آدھے پیسے دے دو میرے پیسے آپ کے پاس سائی یہ تو زیادہ رکھ لیں میں نے کہا انکل تین لاکھ تیسزار تو میری سیلری بھی نہیں ہے کہ میں کوئی رزک لے جاؤں اچھا پھر وہ تھوڑی دیر ہوتی میں پھر اس بندے کو کال کرتا ہوں یہ ساری باتیں ٹیکس پہ ہو رہی ہیں ٹیکس پہ ہو رہی ہیں اب مجھے وہ وائس نہیں کر رہے ٹیکس بھی اردو اردو میں کافی mistakes ہو رہی ہیں تو میں نے کہا ہوتا ہے عمر کا تقاضی ہے اچھا اب میں واقع پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بندہ جو انکل بن کے مجھے میسج کر رہے ہیں وہ مجھے اللہ کا واسطہ دینا شروع ہو گیا اب میں واقع پریشان ہو گیا میں ہمیں کیوں کہتا ہوں کہ انکل واقع شاید پریشان نہیں ہے ہے جب اس نے مجھے یہ کہا ہے میں بھی کہا پہ آیا ہوں کصال کی two تو بھی کہتے ہیں کہ میں بالتشابہ کی ہنگا انکر کو پہنچ کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوگا فیملی περιشحان ہو جائے گی میں بھی کہا چپ ہوڑے تو میں نے ان کے بیٹے کو آئی ڈی بھیجاتے ہیں کہ انکر کی آئی ڈی کہتے ہیں ہے Wecy況 یہ ہے نہیں میں نے ان کو exploきますéré بتائی ساری کہانی پھر انہیں چیٹ دکھائی پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فیک ہے پھر مر ایک دوست تھا یو بیال بینک میں نے اس کو رسید بھیجی میں نے کہا یہ دیکھیں کہتے ہیں نہیں میں تو بار بار اس کو چیک کروں منی شو نہیں ہو رہی تو اچھا پھر اس کے بعد وہ بار بار آئی ڈی پر وہ تصویریں چینج ہو رہی ہیں وہ سارا کچھ ہو رہے ہیں وہ سٹل وہ آئی ڈی جو ہے وہ چل رہی ہے پھر جب دو دن کے بعد میری انکل سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں آوڈ آف سیڈی تھا انٹرنیٹ کی سالت نہیں تھی اور اس بندے نے ہر میرے جتنے کانٹیک لسٹ تھی سب کو کال کر کے کسی کو کچھ کہا ہے کسی کو دس زار کسی کو بیس زار سب کو کہا ہے اور سیم کہانی سب کے ساتھ اور کہیں سے کچھ اسے فائدہ حاصل ہوا نہیں ہوا سب کے ساتھ بچے سیدھے بنانے کے لیے جو پیسے لگائے وہ بھی نہیں حاصل ہوئے ان کو یہ جنابے والا ایک ایک بڑا ہی منظم فراڈ ہے جس میں انسان کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ایموشن اور سنٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں اچھا اب آپ سوچیں گے کہ اس کو انکل کی ایکٹیوٹیز کیسے پتا یا یہ کیسے پتا کہ یہ اس بندے کے ساتھ وہ ٹیش ہے تو ہم ایک دوسرے کو فیس بک پہ کومنٹ کرتے ہیں نا وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کون کس کے کتنا قریب ہے پھر اس کو اس کے ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کی جائے گا کہ پاکستانی بھائیوں کو بچانا ہے